بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن کسان بھائیوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کسانوں کی بہتری کے لیے مختلف ٹاپک پر پہلے بھی ویڈیوز کافی بنا چکے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیلشیم، مگنیشیم اور سلفرک پر ہے یہ تینوں جو میکرو نیوٹرنس ہیں اور یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور ان کا پی ایچ لیول کتنا ہونا چاہیے زمین میں ان کی جو موجودگی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یا کتنی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسی پہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور آگے بڑھنے کے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہمارا چینل ہے ایگری سلوشن یہاں پہ اس کو سبکرائب کر دیں اور یہ بیلہ کا نا یہاں پہ اس کو آل کر دیں کسان بھائیو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی آپ کا سوال نہ مل سکے اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کو میں کومنٹ میں جا کے ہم سے ضرور سوال کر سکتے ہیں شکریہ تو آگے آپ لوگوں کو کسان بھائیو تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ جو ٹیک دیا ہو یہ ایگری سلوشن پیج ہے ہمارا فیس بک کا اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی اگر کوئی ضرورت ہو کسی مشورے کی تو وہاں پہ بھی آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی ٹاپک پہ ہم لوگ انہیں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں شکریہ جی جناب بابا آجاتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب کیلشیم مگنیشیم اور سلفر یہ کیا چیز ہیں اور ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے پودے کو تو کیلشیم مگنیشیم سلفر یہ تینوں سیکنڈری میکرو نیوٹرنس ہیں یعنی یہ پودے یعنی یہ بھی فصل اور پودے کے لیے بہتی ہی ضروری اور میکرو نیوٹرنس ہیں سلفر آٹھ سے بارہ پی پی ایم ہونا چاہیے اور مگنیشیم پی پی ایم پنچہ سے ساٹھ ہونا چاہیے اور کیلشیم پی 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 ایم فور یہ ان کے چار ہزار پر ہونے چاہیے اور یہ تو اگر فصلوں کے لیے ہے تو یہ اچھا ہے اگر اس سے کم ہے تو آپ لوگ ان کی ضرورت ہے زمین میں زمین میں کیلشیم مگنیشیم اور سلفر ان موبائل نیوٹرنس ہیں سلفر بھی ایک موبائل نیوٹرنس ہے یہ پودے کے اندر کیلشیم کی کمی اور کمی پیشی اور اوپر والے اگر کلشیم کی کمی ہو جائے تو پودے پر نئے جو پتے ظاہر ہوں گے وہاں پہ جو ان کے جو نشانات ہیں پی لے پڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ پودے کے اندر سے ان موبائل ہے اور پودے میں حرکت نہیں کر سکتا تو پودے کے اندر مگنیشیم کی کمی پیشی درخت کے نیچے والے پتے پر ظاہر ہوتی ہے یعنی کہ اگر مگنیشیم کا مسئلہ ہوگا تو نیچے والے جو پتے ہیں وہاں پہ اس کا پیلہ پن ہوگا کیونکہ یہ پودے میں موبائل نیوٹرنس آئے اور یہ پودے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے سلفر کی کمی پیشی اوپر والے تین پتوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ان کی علامات تھی ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں اگر ان میں سے جو ہے نہ آپ لوگوں کو کوئی بھی معلومات ہو یا کوئی سی قسم کا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں جا کر ضرور ہمیں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کو ان کے جوابات دیں گے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے زمین کا ٹسٹ کروا لیں یہ جو آپ لوگوں کو مقداریں بتائی ہیں اگر یہ ہیں تو آپ کی زمین میں ہر چیز یہ تینوں ایلیمنٹ موجود ہیں اگر ان میں سے کمی پیشی ہے تو آپ جو ہے نہ ان کے پودوں کے جو پتے ہیں ان سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پودے کو کس قسم کی نیوٹرنز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جو بارہ میکرو نیوٹرنز ہیں ان کے مکمل ان کے جو اثرات ہیں وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ شیئر کے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں شیئر کر دیں شکریہ